سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی کی طرف اشارہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کفار کے پیچھے چلیں گے یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے ان کی تقلید کریں گے ان کے مسائل کو اپنائیں گے حضرت ابو سعید سے روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی قوموں کے پیچھے چلو گے ان کی اطاعت کرو گے ان کی تقلید کرو گے ان کی پیروی کرو گے جس طرح ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے جس طرح بالشت کے برابر ہوتی ہے تم انہی کے طریقوں پر چلو گے سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں سے مراد کون ہے پچھلی قوموں سے مراد یا یہود و نصارہ ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون ہے تم یہودیوں کے راستے پر عیسائیوں کے راستے پر ان کی اعداد ان کی تقلید ان کے مذہب کی باتیں ان کے رسم و رواج کو اپناو گے ان کے مطابق زندگی گدارنے کی کوشش کرو گے اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو تم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس سوراق میں ضرور داخل ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اگر آج کا معاشرہ دیکھا جائے مسلمانوں کی موجودہ زندگی دیکھی جائے تو یہ حدیث مسلمانوں کے اوپر بلکل فٹ آتی ہے مسلمانوں کے کردار کے اوپر مسلمانوں کے معاملات کے اوپر کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کر رہا ہے اور ان کافروں کی تقلید والی چیزوں میں اس آخری ایام کے اندر ایک چیز جو شدت سے پیدا ہوئی وہ چودہ فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کا دن منانا ویلنٹائن ڈے کو وہی رسوم وہی معاملات جو یہود و نصارہ کرتے ہیں وہی کام نوجوان مسلمان بچے نوجوان مسلمان بچے آشکی کا دن یومِ محبت پیاروں محبت کا دن جو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے ویلنٹائن ڈے یہ اسلام کی پیداوار نہیں ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے اس ڈشنڈینے کی لعنت کی وجہ سے اس انٹرنیٹ کی لعنت کی وجہ سے ذرائع ابلاغ کی جنگ کی وجہ سے اس فکری محاذ کی وجہ سے وہ سارا کام مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے اور مسلمان بھول جاتے ہیں یہ کافروں کا تہوار ہے یہ اللہ کے دشمنوں کا تہوار ہے وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں سرخ پھول بانٹے جا رہے ہیں کارڈ بھیجے جا رہے ہیں محبت کی تحریریں محبت کے میسج بھیجے جا رہے ہیں ان کافروں کی تقلید کرتے ہوئے وہ دن وہ یومِ محبت وہ یومِ آشقہ کلمہ پڑھنے والا اپنے ماحول کے اندر منا رہا ہے یہ بدکاری کا دن یہ بدکاری کی رسم یہ بدکاری اور بےہیائی کی رسم یہ غیرت کا جنازہ نکال دینے والی رسم افسوس افسوس ہی ذرائع ابلاغ کی اس طرح وسیعت میں مسلمانوں کے اندر سے غیرت کو بھی ختم کر دیا بے شک جو لوگ یہ گمان اور خیال لگتے ہیں کہ شادی سے قبل محبت کرنا شادی کے لیے مفید اور بہتر ہے والنٹائن ڈے منانے والے یہی کرتے ہیں نا ان کے ہاں یہی ہوتا ہے بچے پہلے ہوتے ہیں نکاح بعد میں ہوتا ہے پہلی بات یہ تصور یہ خیال انتہائی خسارے والا اور بربادی والا خیال ہے اور اگر پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو چیک کر لیا جائے والنٹائن ڈے منانے والا اس کی ابتدا کرنے والا یورپ کا گندہ معاشرہ جہاں پر ریواج ہی یہ ہے پہلے بوائی فرنڈ ہے نکاح سے پہلے ہی دو چار بچی ہوگی اور بعد میں نکاح ہوا پہلے چھے چھے مہینے سال سال اکٹھے گزر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر سمجھ بوجھ کر شادی کی وہاں کی کیفیت کیا ہے قاہرہ یونیورسٹی نے محبت کی شادی عشق مشوقی کی شادی اور عام رسم و ریواج کی شادی خاندانی شادی اس دونوں پر ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جو عشق مشوقی کی شادی ہے شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس میں ٹیلی فون رابطے میل جول خطو کی طابت رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے اندر اور ایک رسم و ریواج ارینج میریج کے اندر لب میریج میں اور ارینج میریج میں یورپ کے گندے معاشرے کے اندر فرق کیا ہے اٹھاسی فیصد ایٹی ایٹ پرسنٹ شادیے جو عشق مشوقی کی شادیے تھی وہ ناکاب ہو گئی وہ برباد ہو گئی ادھر نکاح ہوا شادی ہوئی اور ہفتے دس دن کے بعد جھوٹے کھڑکنے لگ گئے اور اس کے بعد طلاقے ہو گئی ایٹی ایٹ پرسنٹ اس معاشرے کے اندر شادیے ناکاب ہوتی ہے جو معاشرہ ویلنٹائن بے کو مناتا ہے بھرپور طریقے سے مناتا ہے یوم محبت کا قائل ہے یوم آشقہ کا قائل ہے اس کے لیے پوری ارینجمنٹ کی جاتی ہے وہ معاشرہ جو لڑکی اور مرد کے پہلے شادی سے پہلے کے تعلقات کو قانونی تحافظ دیتا ہے اس معاشرے کے اندر سیٹی ایٹ پرسنٹ شادیے جو عشق مشہوقی کی شادیے ہیں جو لڑو میریج ہے ارینج میریج نہیں ہے وہ ناکام ہوئی اٹھائیس پرسنٹ عورتیں ایسی ہیں جن کے خامد ان کو مارتے ہیں تو ان نتائج کے بعد یہ نتیجے ہم نے انڈیا پاکستان کے نہیں پیش کیے یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے ملک کے نتیجے ہیں برطانیہ کے جرمنی کے فرانس کے امریکہ کے جہاں جنسی آزادی ہے بے حیائی کا دور دورہ ہے ویلنٹائن ڈے منہ رہے ہیں یوم عاشقہ کو تیاری کرتے ہیں وہاں کے نتائج یہ ہیں تو ہم پھر کیسے مان لیں کیسے تصدیق کر لیں کہ محبت کے تہوار سے میاں بیوی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ان سے پیار اور محبت کی پینگیں مزید بڑھتی ہیں بلکہ حقیقت میں یہ یوم محبت بے غیرتی کا دن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحبون ان تشیع الفاحشت فی اللہ ی آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں برانی سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی چیزیں پھیلیں انڈیسنسی افسینٹی پھیلیں مسلمانوں میں ان کو اچھا لگتا ہے کہ کتنا اچھا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے تَبَرْكُونَ clause اور جنید نائضی موسیقی